بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد اشتاد خان صاحب سے میں بات کروں گا پتھر انسان کی زندگی میں پتھر کیا کردار ادا کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پتھر آپ کے اندر انرجی کو ڈیویلپ کرتے ہیں انرجی پیدا کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کس شخص کو کونسا پتھر پہننا چاہیے پتھر پہننے سے کیا ہوتا ہے غصے میں کنٹرول بلیڈ پریشر آپ کی قسمت میں تبدیل ہونا اولاد کا ہونا کیا یہ واقعے پتھر اثر دکھاتے ہیں اسی بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام خان صاحب سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا پتھر کس طرح انسان کے قسمت کو چینج کر دیتے ہیں بندے کی لائف سٹائل کو چینج کر دیتے ہیں اچھا سوال ہے بات یہ کہ میں پتھروں پہ لق کے حوالے سے بلیو نہیں کرتا نہ رکھتا ہوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا فرمان ہے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں جب آپ ہجرِ اسفت کو چوم رہے تھے تو آپ نے کہا تھے یہ اللہ کا حقم ہے اس لئے میں چوم رہا ہوں جس کا مفہوم بیان کی تو باقی پتھر کو میں منرل سمجھتا ہوں باڈی کے منرلز ہوتے ہیں اچھا اب اس میں جیم بھی ہے اور سٹون بھی ہے اب جیم جو ہے بلکل کلیر سا ہوتا ہے جسے ڈائیمنڈ ہے یہ کلیر سا ہے اگر جیسے پیریڈوٹ ہے ٹھیک ہے امیتھسٹ ہیں سفائر ہیں اس کی اپنی خاندان کالونی ہیں اس میں سفائر ملے گا آپ کو اس میں کہہ کہتے ہیں ٹوپاز ملے گا یلو ٹوپاز ملے گا اور بھی فیملیز ہیں ترملین ہے ایکوامرین اچھا یہ وہ ہیں جو آپ جب پنگوٹھی پہنتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے پلیٹ نہ ہو پتھر یا نکیہ آپ کے جسے کو ٹچ کریں ٹچ بھی نہ کریں کوئی ضروری نہیں پلیٹ نہ ہو جو جیمز ہیں ان کے لئے پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے سورج کی شوائے اس میں سے بزرتیں بلڈ کی سرکولیشن یہ ساری چھنیتھیں اور جو جس میں روشنی کروس نہیں کرتی وہ سٹونز جو ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ دیں کہ ٹرکوائز ہے فیروزہ ہے ٹھیک ہے اس طرح کے جو اگیٹس ہیں جو ڈارک کلرز کے ہوں تو ان کو ٹچ کر لیں وہ میں بیچ میں جب نام لوں گا سٹونز کے تو میں بتاؤں گا آپ کو تو خیر انسان کی اچھا لوگ اس کو لوکٹ کے حوالے سے بھی پہنتے ہیں پرانے آپ باشا جو تھے آپ کو پتہ ہی ہے اپنے تاجوں پہ لگاتے تھے اب جو دنیا میں جو ہیرہ ہے سب سے قیمتی کوہ نور ہیرہ آج تک میں لوگوں کو نہیں پتا اس کے تین حصے ہیں ایک برطانیہ کے پاس ہے جس کا پڑا ہے وہ پاکستان اور اندوستان کا کیونکہ جن چیزوں نے جو جو ممالک نے جو چیزیں لیں تھی اٹھائیں تھی واپس دی جنگی ایسا کوئی معاہدہ بھی ہوا تھا اچھا ایک رشیہ کے پاس حصہ ہے ایک شائران کے پاس گیا تھا یہ اس طرح تھے کوہ نور اب سر میں ایک پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں ستاروں کے حوالے سے یا ڈیٹ اور برث کے حوالے سے کیا پتھر پہنا ضروری ہوتا ہے یا اگر کسی یہ بیماری ہے الاد کا مسئلہ ہے پتھر آپ اپنے سٹارٹس سے ریلیڈ بھی پہنتے ہیں پتھر آپ بیماری سے ریلیڈ بھی پہنتے ہیں کسی کو بیماری ہے کیڈنی کا پرابلم ہے وہ ملکائٹ پہن سکتا ہے دانے فرنگ کہتے ہیں ہڈیوں کا پرابلم ہے دانے فرنگ اس کو پہننا چاہیے وہ پلیٹ نہیں ہونی چاہیے لیٹ اچھ ہونا چاہیے اس میں در روشنی نہیں کراس کر کیل سائٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ ہڈیوں کی درد سے ریلیڈ یہ چیزیں ہیں اچھا خیر وہ میں اب بتاتا ہوں سٹارس کے حوالے سے سٹونز پہننا چاہیے اب کسی شخص کو اپنی میخ راشی ایریز ہے ٹھیک ہے اب میخ راشی کو ایریز کہا جاتا ہے یعنی کہ جن کے ڈیٹ او برث ہے چودہ اپریل سے چودہ مہی تک جی ہاں نہیں نہیں غلط بول رہے ہیں آپ ٹھیک ہے چلیں غلط بول رہے ہیں چلیں چلیں آپ کلیں میں ٹھیک لیتا ہے اچھا بات یہ ہے ایریز ڈیٹ او برث ہے اکیس مارچ سے انیس اپریل تک جی ہاں انیس بھی ہو جاتا ہے بیس بھی ہو جاتی ہیں ڈیٹ تو یہ جو قصب میں بچے پیدا ہوتے ہیں بیس یا اکیس میں پیدا ہو جائیں یا اکیس میں جب سٹار چلیں جو اور دوسرا سٹارٹ ہے کسی میں اکیس میں ہے کسی میں بیس میں تو وہ قصب والا بچہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں کون سے سٹار کروں میں ایریز کا ہوں یا ٹورس کا ہوں تو وہ جو صاحب علم ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوں اسٹرولوجر اچھے ہوں پامیسٹ اچھے ہوں ٹھیک ہے چہرے کو دیکھ لیتے ہوں تو میں چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کون سے سٹار کا بچہ ہے اب دیکھیں جیسے ورگو ہے ٹھیک ہے اور لبرا ہے ورگو اور لبرا کا کس والا بچہ آجائے میرے سامنے تو وہ پریشان ہے کہ سر میں ورگو کہوں یا لبرا کہوں تو میں اب کیسے بتا دوں گا مجھے اتنا میں بتا ہوں ٹپ دے رہا ہوں تاکہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا لیں لبرا خوبصورت ہوتا ہے لمبے قط کا آنکھ بیچی خوبصورت ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لبرا ہے اس پہ پوری ڈیٹیل میں ناظرین یہ کریں گے اس پہ بھی لگ سے کریں گے پتھر اب ہم اچھا پتھروں پہ میں ایریز ہے اس کو اس کا جو پلینٹ مارز ہے ٹھیک جس کو منگل کہا جاتا ہے ٹھیک میں ایک راشی والے اچھا اب اس جس کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایریز ہوں جس کی ڈیٹو بڑھتا نہیں پتا تو پھر وہ اپنے حروف دیکھے گا علف آئین لام اور یہ علف جیسے آمنہ ہو گیا احمد ہو گیا آئین عثمہ ہو گیا عمران ہو گیا عاطف ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح علف آئین لام اور یہ یہ والے جو لوگوں جن کے نام ہیں وہ سٹون پہن سکتے ہیں روبی کا یاکوت کہا جاتا ہے اب لوگ گلتی سے بچارے جو انپڑ حضرات ہیں وہ اناری یکوت کو یاکوت سمجھ لیتے ہیں وہ شیشہ ہوتا ہے اس کو ہیٹ کیا ہوتا ہے وہ نہیں لینا روبی لیں پاکستان کی روبی اچھی ہے انڈیا کی اچھی ہے سری لنکا کی اچھی ہے برما کی اچھی ہے تو یہ بلڈ کی سرکولیشن کے لیے رسک کے لیے ہے اچھا اس کے علاوہ یہ سٹون کورل جس کو مرجان کہا جاتا ہے یہ پانی میں ہوتا ہے لکڑی ہوتی ہے یہ تو آج کل تو یہ شاٹ ہے تو وہ پہن سکتے ہیں وہ جادو نظر حسد ان چیزوں سے ریلیٹ ہوتا ہے دائیمنٹ پہن سکتے ہیں اس کو تھوڑا شارپ رکھیں گے ہم کیونکہ سر یہ بہت لبا ٹاپک بنے گا اس پر دو تین ویڈیو اور بھی کریں گے آنے والے دن تو سٹون تو بتا دوں اس کے اور سارے تو ڈائیمنٹ ہے وہ پہن سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ایمرلڈ پہن سکتے ہیں یہ سفائر بھی پہن سکتے ہیں اچھا اب جو خواتین ہیں تو وہ گولڈ میں پہن سکتے ہیں مرد حضرات چاندی میں پہنے رنگ فنگر کا استعمال کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے برک راشی برک راشی جس کو ہم تورس تورس کہتے ہیں یعنی کہ جن کی ڈیٹو برت ہے بیس اپریل سے بیس مہی تک جی ہاں شکر اس کا پلینٹ ہے ٹھیک ہے وینس کہا جاتا ہے اور وینس آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا محبت اور گریس والے کہتے ہیں وہ مانتے ہیں بڑا وینس بڑا خوبصورت تھا ہے سیارہ بڑا خوبصورت نظر بھی آتا ہے آپ کو کبھی دکھوں گا میں بہار اچھا وینس والے جو لوگ ہیں ان کے جو الفاظ ہیں یہ جو ٹورس والے برک راشی والے بے اور واو ہیں بی اور ڈیبلیو والے یہ پہن سکتے ہیں یہ اوپل پہنے یہ کیٹس آئے پہنے کیٹس آئے لہسینیا کہتے ہیں بلی کی آنکھ کی طرح ہوتا اس کلر کا گریسے کلر کا اور وہ کیٹس آئے جو ہے وہ ٹچ کرنا ہے اس میں روشنی نہیں نکلتی اوپل بڑا سینسیٹیف سا سٹون ہے اس میں فائرز ہوتے ہیں کلرز نکلتے ہیں یہ ٹکر لگے ٹوٹ جاتا ہے اس کے بڑی حفاظت سے پہنتے ہیں مہنگا ہوئے مون سٹون وائٹ کلر کا ٹھیک ہے اچھا والا ہو تو ٹچ نہ بھی ہو کراوس کرتی لائٹ اس کو ہم در نجف کہتے ہیں اردو میں اس کے بعد آ جاتا ہے جیمنای اور جن کی ڈیٹ آب برت ہے جی اکیس ماہ سے پیس جون تک مطن راشی اسے کہتے ہیں اور پلینٹ اس کا مرکری بدھ ٹھیک ہے پتھر میں یہ پیریڈ اوٹ پہنے پیریٹ کلر کا سٹون ہے ہمارے پاکستان میں بہت اچھا ہوتا ہے دنیا میں جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پہنے ایمرلڈ زمرت پہنے یہ بہت اچھا ہے فائدہ دے گا بڑا بہتر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کرک راشی یہ کینسر کینسر یعنی کہ جون اکی سے لے کے جولائی بائیس تک دن کی ڈیٹ آب پر ناظرین ہم اس کو تھوڑا شارپ رکھ رہے ہیں تاکہ اس پہ آنے والے دنوں میں مزید ہم اس پہ ویڈیوز بھی کریں گے اور جو آپ پتھروں کے بارے میں اپنی ڈیٹ آب برت کے اور نام سے جاننا چاہ رہے ہیں آپ کمنٹ کیجئے اپنا بتائیے ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو کریں گے سر مون ٹھیک ہے کرک راشی اس کے پلانٹ مون ہے اب یہ سلور میں یہ پتھر پہنے اوپل دی بیسٹ ہے ایسے لوگوں کے لئے ان کے لئے پرل موٹی مکتا لولو یہ پہنے دی بیسٹ ہے مون سٹون بھی پہن سکتے ہیں دھارن کر سکتے ہیں مون سٹون دی بیسٹ سلور میں پہنے ہیں اس کے بعد آتی سنگ راشی بنگلہ میں بنگلہ میں بنگلہ میں کہتے ہیں سنگو راشی سنگو راشی اور انڈیا میں سنگ راشی پاکستان میں برج اصد انگلیش میں لیو جن کی ڈیٹو برت ہے 23 جلائی سے لے کے بائی سگستہ یہ مالک ہوتے ہیں میم والے لوگ اچھا وہ کرکراشی والے لوگ کون تھے وہ بتانا بول گیا وہ ایچ والے لوگ ہیں کینسر والے جن کے اپنی ڈیٹو برت نہیں بتا ایچ والے لوگ حامید ہیں ہما ہے تو وہ کینسر والے تھے یہ لیو میم والے لوگ ہیں جن کا نام میم سے شروع ہوتا جن کا نام میم سے لیو میں آ جائیں گے جی ہاں ٹھیک ہے ڈیٹو برت کے لاوہ بھی ہاں جی وہ کیونکہ دو سٹارت بن گیا رہا ہے یہ ایک نیم ہوتا ہے ایک ڈیٹو برت ہوتا ہے تو وہ میم میں آئیں گے تو وہ شیر ان کا شیر سائن دیکھا شیر اوہ جی ببر شیر میں پہچان لیتا ہوں لوگوں لیو والے لوگ جن کو کسب میں ہو مجھے پتا چل جاتا اس کی گردن میں بال ہیں موٹے گھنے بال گول چہرہ بھرا ہوا ٹھیک ہے یہ چیز ہے پچان جاتا ہے انسان آرڈرنگ نیچر ہوتی اچھا رو بھی پہنے یاکوت ٹھیک ہے الیکزنڈرائیڈ سٹون ہے وہ پہنے دی بیسٹ ہے کورل بھی پہنے لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا رہے گا اچھا اس کے بعد کنیا راشی ہے ورگو یعنی کہ جن کی ڈیٹ آب ورث ہے ٹیس اگرس سے لے کے بائیس دنبر یہ دیکھیں یہ وہلا سٹار ہے جس کی ڈیٹس کے دن زیادہ ہیں اچھا یہ کنیا راشی ایمریلڈ سفائر اور پیریڈوٹ دی بیسٹون نیلم زمرد اور پیریڈوٹ کو پیریڈوٹ ہی کہتا ہے یہ پہنے لیں اچھا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے تلہ راشی لبرا یعنی کہ ستمبر تیئی سے لے کے اکتوبر بائیس دن ٹیٹ اوور تھے یہ والے لوگ آر اٹی والے اچھا ورگو کا میں بتانا بھول گیا ان کے لوگ ہیں پے اور غائن والے پرویز ہو غفور ہو پروین ہو پلوشہ ہو غزالہ ہو سمجھ گئے اب آگے لبرا تلہ راشی میں تو اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وینس ہے اچھا یہ وی اوپل پہن لے ڈائیمنڈ دی بسٹ ہے اس کے لئے ٹھیک ہے اوپل یا ڈائیمنڈ بہترین سٹونز ان دونوں میں کوئی چیز وہ دھارن کر لے اب سستے میں اس کے لئے بھی کیٹس آئی بھی پہن سکتا ہے مونسٹون بھی پہن سکتا ہے اس کے بعد آ جائے بریشک راشی سکورپیو سکورپیو جن کی ڈیٹو برتھا ہے 23 اکتوبر سے ایک کس نمہ پڑتا ہے ایک سرے ٹائپ کینگ کی آئیز ہوتے ہیں بہترین شارپ لوگ ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں اور ان کا جو لغز ہے الفاظ وہ زیڈ ہے این ہے ٹھیک ہے یہ لوگ جن کے زے میں ذلفکار ہے نیلم ہے نرگیس ہے تو یہ لوگ بھی مرجان پہن لیں اچھا سٹون ان کے لئے ییلو ٹوپاز ٹھیک ہے جس کو ہم پکھراج کہتے ہیں وہ گولڈن سا وہ بھی پہن سکتے ہیں پاکستانی بھی آپ گولڈن ٹوپاز بھی پہن سکتے ہیں یلو درہ مہنگا ہوتا ہے اچھا اور یہ کہتے ہیں ایک سٹون ہے امیتھسٹ جس کو میں بہت سمجھتا ہوں وہ پرپل سے کلر کا ہے بڑا پسند ہے مجھے وہ کلر وہ پہن سکتے ہیں نیلم پہن سکتے ہیں یہ اچھے رہیں گے اس کے بعد آج دہ دھن راشی دھن راشی سکورپیو ڈیٹو برث ہے تیس سکتوبر سے بائیس ایک کس نمبر پر تک پنگلہ میں دھن نو راشی کہتے ہیں اچھا تو یہ سیجیٹریس کہلاتے ہیں نہیں ہم سکورپیو کی بات کریں وہ ہم نے پڑھ دیا رہا بیشک راشی سیجیٹریس نمبر بائیس دسمبر اکیس تک فیس ہے نام ایف والے لوگ فواد فرا یہ پہنے سٹون ٹھوپاس گولڈن ٹھوپاس ہو ییلو اگیڈ پہن سکتے ہیں ییلو اگیڈ اب لوگ یہ میں پاس تسبیح ہے اکیق کی ہے تو یہ ییلو والا کر یہ آپ پتھر پہن سکتے ہیں اس میں سارے کلدر ہیں جی ہے وہ میں بتاؤں گا بیچ میں سارے اور اگیڈ تو ویسے بھی سنت ہے تو میں بتاتا چلتا ہوں یہ جو میم والے لوگ ہیں لال اکیق پہن سکتے ہیں وہ ایریز والے لوگ لال اکیق پہنیں گے ٹورس والے یہ سفید والا اکیق اور اس کے بعد جو جمنائے والے وہ اس میں سے یہ بیلو والا پہن لے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کینسر والے وائٹ اگیٹ پہن لے اکیق کی بات کروں اکیق بھی پہنتے ہیں نا لوگ اچھا پھر اس کے بعد وہ جو تھے تلہ راشی کنیا راشی والے وہ بھی بیلو پہنے تلہ راشی والے وائٹ اگیٹ پہنے سکورپیو لال اکیق پہنے سیجیٹریس والے جو اب جس پہ ہم بات کر رہے ہیں فے والے لوگ یہ یلو پیلا اکیق پہن سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے مکر راشی جس کو کیپری کون کہا جاتا ہے جن کی ڈیٹ اوپرس ہے بائیس دسمبر سے انیس چنوری تک وہ جیم خے اور گاف والے لوگ ہیں جیم جوید ہو گیا خے خاور ہو گیا گاف گلزار ہو گیا اس طرح کے جو نام خواتین مکر بیس میں ہیں تو وہ نیلم پہنے یا گارنٹ پہنے گارنٹ یہ تامبڑا یکوت کہتے ہیں اب اس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں روبی یا کوت ہے وہ ریڈ سے کلر کی اس طرح کی روبی ٹھیک ہے اور جو گارنٹ ہے اس طرح تامبڑا یکوت وہ میرون کلر کا ہے براؤن سے کلر کا ہے وہ گارنٹ جن خواتین کو اولاد کے حوالے سے مسئلہ ہے یا مردوں کو کوئی یورالوجی سے ریلیٹ ہے وہ بھی پہنے اس کے لئے دی بیسٹ ہے یہ کسی سٹارٹ کریں یہ اوورال آپ بات کریں آپ پہن سکتے ہیں اوورال بیماری کے حوالے سے لیکن یہ مکر راشی والے کیپری کون یہ دھارن کریں ان کا پلینٹ بھی سیٹرن ہے ادھر بھی سیٹرن کیپری کا بھی سیٹرن ہے اب یہ سیٹرن جو ہے زہل شنی جسے کہتے ہیں اب یہ شنی میل بھی اور فی میل بھی کیسا سے آ رہا ہے اس کو میل بھی کہتے ہیں اور فی میل بھی یہ دونوں مکس ہے اور باقی جو ایک بات بتاؤں جو چاند ہے وہ فی میل ہے ٹھیک ہے مرکری فی میل ہے اچھا جوپیٹر میل ہے مارز مریخ میل ہے تو یہ چیزیں بھی سن میل ہے تو یہ چیزیں ہیں اب یہ سیٹرن ہے شنی یہ میل ہیں فی میل ٹھیک ہے تو یہ والا جو کیوریس والا بندہ ہے یہ ترملین دھارن کر لیں اور کہتے ہیں ایکوہ بھی یہ پہن سکتے ہیں دی بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ سفائر پہن لیں یہ دی بیسٹ ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے مین راشی مین راشی اچھا یہ جو تھے کم راشی والے کون سے لوگ ہیں جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے ایس سے سین شین سواد اور سے یہ ان وہ اپدھارن کریں گے اچھا اس کے بعد آ جائیں گے پائیسیس مین راشی فروری انیس سے لے کے مارچ بیس تاک دن کی دیٹر بڑت یہ بڑا مجھے پسند ہے پائیسیس دو مچھلیاں نیچان ہیں ایک الٹی اور اکسیدی الٹے بہاو پہ بھی اس طرح گہرہ سٹار گہرہ شکر اندر گرتے ہیں کہتے ہیں سفائر پہن سکتے ہیں دی بیسٹ ہے ان کے لئے سٹون جی تو یہ آج میں نے آپ کو سٹونز کے بارے میں بتایا کل کو کوئی ایسا پرگام بھی کریں گے جن میں ہم دھاتے بھی بتائیں گے جن میں پھر ہم ان کے نمبرز بھی لکی بتا دیں گے ان کے لکی ڈیز بھی بتا دیں گے اور ان کے بٹے بھی بتائیں گے نام رکھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے ایک ایسا پرگام کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا کون سا بٹا ہے تو ان کو نام اس انداز میں بتائیں گے ان کے بٹے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ ٹھیک ہے ناظرین یقیناً آپ کو کچھ باتیں اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں تو دو چار پرسنٹ ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا سمجھنے کو ملا ہوگا یہ امیشداد خان صاحب سے ہم سیکھتے رہیں گے اور کوشش کریں گے آپ کو بھی سکھاتے رہیں اسی کے ساتھ آتف مجید اور امیشداد خان صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد